تو نائنٹیز کرنا جس طرح سے یہ ٹیم ٹوٹی تھی اس طرح بڑی طرح سے یہ والی ٹیم ٹوٹنے جا رہی ہے شاہین افریدی نے پاکستانی ٹیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے پاکستان کی جانب سے اب نہیں کھیلنا ہے شاہین شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیر ہوں اور شیر کو چھوڑ لانے جائیے بغیر دانتوں کے ایرز کے موڑ میں اوٹے بھی جاتا ہے شاہین افریدی نے جو جو چیزیں بول دی ہیں اس پہ انہوں نے اپنی ایمیج خود خراب کر لیا اور جیسا زیادتی بھی ہم سب نے کہا کہ نہیں یہ تحسلہ غلط تھا اس کو نہیں ہونا نہیں جس طرح سے ہمارے جو پلئر سے وہ کپتانی کے اوپر لڑے ہیں پاگل ہوئے ہیں مرے ہیں گروپنگ چلی سب کو چلی کہ میں کپتان بن جاؤں میں کپتانی بن جاؤں دنیا میں ہمارا مزاق چلتا ہے کہ یار یہ کس قسم کا کرکٹ بورڈ ہے اور کیسے لوگ آتے ہیں کبھی ہمارا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بدل جاتا ہے کبھی ہمارا کپتان بدل جاتا ہے کبھی ہم ریورس گیر لگا جاتے ہیں کبھی ہمارے پلئرز آپس میں لڑ رہے ہیں اپنی جو انسٹاگرام پر سٹوری لگا جاتے ہیں اور کھلے ہم دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ مجھے ایسی پوزیشن میں نہ ڈالو کہ آپ کو میرا روتلیس اور کروڑ پناہ دیکھنے کو ملے آپ کے سب نے ویراد گولی کی مثال ہے جب ویراد گولی کفتانی میں اس کی ٹیم نہیں جیت رہی تھی سبر کا انتہان نہ لو بکوز آپ نے مجھے بڑا اچھا کائنڈا سویٹ پرٹن دیکھا ہوگا لیکن جب میری لیمٹ کروز ہوگی یہ کہیں بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے میری دعا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیتے جب پر ڈرافی جیتے اس کے بعد بات کریں گے یہ پی سی بی کے جو جوکر سے انہوں نے قسم نکالی ہوئی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو ہم نے تباہ کر کے ہی دم لینا ہے شہین شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیر ہوں اور شیر کچھ شیر دنا نہیں جائیے اگر شیر جو ہے وہ غصے میں آجے تو چکی کاٹ لیتا ہے دنبی کاٹ لیتا ہے تو آپ بچ بچا کے رہے ہیں مجھ سے تو کوئی آپ بیچ میں کوئی سمجھ تو نہیں آئی کہ کیا کہانی ہے کپتانی دیلی ہے اس کا دکھ ہے یا ویسے ہی چکی کاٹ نہیں ہے تو بیٹس وینوں کو چکی کاٹیں اپنی بال کے ساتھ آؤٹ کریں یورکر ماریں جو آپ شاندار یورکر مارا کرتے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کلاری اس سمیں آپس میں لڑ پڑے ہیں بات ہو رہی ہے بابر اور شاہین کی جو کہ کپتانی کو لے کر اس سمیں کافی اگر ماحول بناتے نظر آ رہے ہیں ہوا یوں تھا کہ بابر آدم کو اب دوبارہ سے کپتان بنا دیا گیا ہے پاکستان میں وائٹ بول کرکٹ کا لیکن شاہین افریدی کو یہ بات پسند نہیں آ رہے کہ ان کی کپتانی کسی اور کو دی جا رہی ہے یعنی کہ اب شاہین افریدی کو بابر کے انڈر کام کرنا پڑے گا کلویلا کے پاکستان میں جس طریقے کی سیچویشن ہے گروپنگ ہوتی ہے ٹیم میں اور جو ٹیم پولٹیکس پاکستان کرکٹ بورڈ میں چلتی ہے وہ اتنی گندی ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے فورمر پاکستان کرکٹر اولریڈی بات کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے پاکستان کرکٹر جیسے کی شوئے بکتر ہے ان کو سب پتا ہے کہ کس طریقے سے کلویلا گروپ بناتے ہیں اور کس طریقے سے ایک جیتا ہوا میچ بھی ہروا دیا جاتا ہے صرف ایک کلویلا کے دورہ جس کو کی ٹیم اس کی نظر میں اگنور مار رہی ہوتی ہے یا پھر اس کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہی ہوتی ہے یا پھر اس کو کسی طریقے سے شہین شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیر ہوں اور شیر کو چھر دینا نہیں جائیے اگر شیر جو ہے وہ غصے میں آجے تو چکٹی کاٹ لیتا ہے دندی کاٹ لیتا ہے تو آپ بچ بچا کے رہے ہیں مجھ سے تو کوئی آپ بیچ میں کوئی سمجھ تو نہیں آئی کہ کیا کہانی ہے کپتانی لے لیا ہے اس کا دکھ ہے یا ویسے ہی اس فیلنگ ڈیسیوڈ اور وٹیوریٹس چکٹی کاٹنی ہے تو بیٹس مینوں کو چکٹی کاٹیں اپنی بال کے ساتھ آؤٹ کریں یورکر ماریں جو آپ شاندہ یورکر مارک کرتے تھے آپ کا ان سوینگنگ بال جو ہے وہ یورکر بھی اور اچھی گوڈ لینٹ پہ بھی جو تھپا مار گیا اندر کو سوینگ کر کے جو پیڈوں پہ لگتی ہے جو ڈنڈے اڑتے ہیں تو اس طرح کی کوئی آپ چکٹیاں کاٹیں اس طرح کا مطلب آپ کوئی پرفارمس دکھائیں یہاں تو فن ایلنڈ آپ کو جس ٹیم میں آپ ہوتے ہیں اس کپتان بھی ہوتے ہیں وہ سولہ چکے مار جاتا ہے کتوں کی طرح دھلائی ہوئی تھی ابھی سولہ سترہ رنز جو ہے ایک کور میں پی ایسل میں بھی ڈیفینڈ نہیں ہوئے بیٹنگ میں ڈیویشنل ہے چلو آ گیا کبھی موقع مل گیا بالنگ میں کچھ کرو اس میں کوئی پنجے مارو بیٹنگ کرنا جائن کا کام نہیں ہے شاہین کا کام ہے بالنگ کرنا اور بال سے آؤٹ کرنا اس سے زیادہ بڑا میچ وینر نسیم شاہ ہے ویٹنگ بیٹ ویٹنگ بیٹ ٹو ٹائمز نسیم شاہ آپ کو جتا چکا ہے شاہین نے آپ کو انٹرنیشنل ہی ایک بھی میچ ویٹنگ بیٹنگ بھی کیسایا اگر آپ پی ایسل کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے پی ایسل میں جتایا باالنگ جوالنگ اچھی گھرے تو وہ وہ ہے جی شاہین باقی ہمارا ہمسائیہ ملک انڈیا چانت پہ چلا گیا ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اچیم کر لیا اپنی مینس سے اپنی ڈیڈیکیشن سے لیکن ہم پاکستانی لوگ اسی رنڈی رونے میں فسے ہوئے ہیں کبھی ہمارا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بدل جاتا ہے کبھی ہمارا کپٹان بدل جاتا ہے کبھی ہم ریورس گیر لگا جاتے ہیں کبھی ہمارے پلیئر داپس میں لڑ رہے ہیں یا وہ کپٹانی کے لیے پھر ہمارے کچھ پلیئر آ کے اپنی کی انسٹاگرام پر سٹوری لگا جاتے ہیں اور کھلے آم دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ اب میں بیڑا گھرک کروں گا پاکستان کا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے شرم نام کے کوئی چیز ہوتی ہے کہ مطلب آپ پہلی تو بات ہے یہ تو بھائی پاکستان کے جتنے بھی ایکس کرکٹر ہے نا جس میں یونس سان محمد آصف محمد آصف جو ہے یہ لوگ بھائی میں نے ان کے مو سے یہ چیزیں سنی ہوئی ہے کہ پاکستان اپنے اپنے کرکٹر کو کرکٹرز کو عزت نہیں دیتا چاہین افیدر جو جو چیزیں بول دی ہیں اس سے انہوں نے اپنی ایمیش خود خراب کر لی اور جیسا زیادتی ہوئی ہم سب نے کہا کہ نہیں یہ تیسلا غلط تھا اس کو نہیں ہونا جائے تھا لیکن اب جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے اس سے ماملہ اور خراب ہوگا اور آشد عطیف صاحب کی بات بالکل صحیح تھی اگر یہ ٹیم وڑکپ لانا جی تھی تو جس طرح سے ٹیم ٹوٹی تھی اس سے بری طرح ٹیم ٹوٹنے جا رہی ہے شاہین کیا کہتے ہیں شاہین کہتے ہیں کہ مجھے ایسی پوزیشن میں نہ ڈالو کہ آپ کو میرا روث لیس اور دیکھنے کو ملے روث لیس معنی آپ کو پتہ نے کتنے خطوناک ہوتی ہیں یہ چاہیے بولیں میرے صبر کا امتحان نہ لو لیکن آپ نے مجھے بڑا اچھا سویٹ پرسن دیکھا پاکستان کی جانب سے نہیں کھیل اس کے بعد بات کریں گے یہ پی سی بی جو جوکر سے انہوں نے قسم نکالی ہوئی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو ہم نے تباہ کر کے ہی دم لینا ہے چاہے وہ اس کا وہاب ریاض ہو چاہے وہ عبدالرزا کو چاہے وہ موسن نکوی سب اچھا فیلن نہیں اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا غصہ کافی سمیں کے بعد فوٹا ہے کیونکہ یہ خبر تین چار دن پہلے آ چکی تھی کہ بابر آزم کو پھر سے کپتان بنایا جائے گا اس سے پہلے ماحول بھی گرم کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اب کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے بین ٹیم اور پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچ آئے ماملے کو سلجھا لیں لیکن یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس میٹر کو لے جو نظریہ ہوگا وہ دیکھ پتہ سلے گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں اپنے ہی ماملوں میں اُلجھا ہوا ہے اس ٹیم کی پروا نہیں ہے ٹیم کو اپنے انڈر لے رکھا ہے پاکستان میں اپروچ کافی سمیہ سے چلتی آ رہی ہے صرف اس اپروچ سے شاہین افریدی اپنے اس طریقے کے دھمکی والے اور اپنے اس طریقے کے ریونج والے جو ٹویٹ ہیں وہ ڈیلیٹ کریں گے اور آگے سے نہیں کریں گے کہ اس طریقے کے جب ٹویٹ ایک ٹیم کے اندر آتے ہیں تو اس سے ماحول تو خراب ہو جاتا ہے ساتھ میں جو ٹیم کی ویلیو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور جو ٹیم کا اور ایز سپورٹ بھی اور پلیئرز کی بھی اس سے عجزت ڈاؤن ہوتی ہے جب اتنے بڑے کھلاڑی اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں اس